السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام شاتم رسول پر ٹیویٹ کرنے پر آرٹ نیوز کے محمد زبیر کے خلاف ایف آئی آر مولانا ارشد مدنی کا نام بھی شامل یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر جو انسان گناہگار ہوتا ہے جو انسان خطاکار ہوتا ہے اس کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کی جاتی اور جو اس گناہگار کے اس خطاکار کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف کاروائی کر دی جاتی ہے اسی طریقے کا معاملہ اس وقت میں چل رہا ہے ملعون یتی نرسنگھا نند نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایسی گستاخی کی ہے کہ جو کسی بھی مسلمان کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں ہو سکتی اس کے باوجود جو لوگوں نے جن مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملعون کو لگام کستے اس ملعون کو گریفتار کرتے لیکن جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اوپر اسے انہی کے خلاف مقدمے درج کی جا رہے ہیں اتر پردیش کی غازی آباد پولیس نے آرک نیوز کے فاؤنڈر اور ایڈیٹر محمد زبیر کے خلاف انتہائی دائی بازو کے ہندو پجاری یتی نرسمہ نند پر ٹویٹ کرنے پر ایف آئی آر درج کی ہے یہ ایف آئی آر سات اکتوبر کو غازی آباد کے ویب سٹی پولیس اسٹیشن میں بی جے پی لیڈر ڈاکٹر عدیتہ تیاغی کی طرف سے پانچ اکتوبر کو مندر پر مبینہ حملے کی شکایت کی بنیاد پر درج کی گئی جس نے الزام کے مطابق شیو شکتی دھام کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی تھی زبیر کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی زبیر کی خلاف بھارتی نیائے سنستہ کی دفعہ ایک سو چھانوے دو سو اٹھائیس دو سو ننیانوے تین سو چھپن اور تین سو اکیہون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے زبیر کے علاوہ ایف آئی آر میں اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اور حیدر آباد کے ایم پی اسودین اویسی اور ممتاز مذہبی رہنوما مولانا ارشد مدنی کا نام ہے اپنی شکایت میں ڈوکٹر تیاغی نے الزام لگایا کہ پانچ اکٹوبر کا حملہ ڈاسنا میں شیو شکتی دھام کے خلاف اسلام پسندوں کی ایک منصوبہ بند چاجش تھی اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ اصد الدین اویسی محمد زبیر مولانا مدنی اور دیگر مسلم لیڈر مسلسل عوام کو یتی نرسمہ نند سرسوتی کے قتل کے لیے اکسا رہے ہیں اس نے شکایت میں کہا کہ وہ فرقہ ورانہ جنون کو ہوا دینے کی کوشش کرنے والے افراد کو نشانجت کرے اور ان کے خلاف مناسب کاروائی کرے ڈوکٹر تیاغی نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یتی نرسمہ نند کو رہا کیا جائے اور مناسب سیکورٹی فراہم کی جائے واضح ہو کہ غازی آباد پولیس کے ساتھ ساتھ حیدر آباد پولیس نے ڈاسنا مندر کے ہیڈ پجاری یتی نرسمہ نند کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف اشتیال انگیز اور توہین آمیز تفسیرے کرنے پر ایف آئی آر درج کی تھی اس کے ریمارکس نے مسلم کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور غازی آباد اور حیدر آباد میں ایف آئی آر درج کرائی گئی یتی نرسمہ نند کو حراست میں لے لیا گیا لیکن ابھی تک کوئی قرفتاری عمل میں نہیں آئی